السلام علیکم می یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو خوشیوں میں رکھے اپنے حفظ و آمان میں رکھیں اور آپ پر بہت ساری رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہو تو آج جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ ہے چکن چنے کی ریسپی بہت آسان اور بہت سیمپل ریسپی ہے ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھئے اے ٹو زیٹ میں آپ کو گائیڈ کروں گا یہ ہمارے پاس چنے ہیں جس کو ہم نے تقریباً چے سے سات گھنٹے اپانی میں چوٹ دینا ہے ٹھیک ہے تو لیجی چے سات گھنٹے ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم ایک پریشر ککر لے کر اس میں ہم یہ چنے شامل کر لیں گے اور یہاں پر چنوں میں کچھ مثال ایڈ کریں گے ایک بادیان کا پول اور دو تیز پات اور یہاں پر اس میں ہم شامل کر لیں گے نمک ون ٹیبل سپون یہ تین اجیزیں ڈال کے یہاں پر اس پر ہم شامل کریں گے پانی تقریباً چار سے پانچ گلاس ٹھیک ہے اتنا پانی ہم نے شامل کرنا ہے کہ جس میں چنے پک جائے جس میں پریشر کو گجھے بیس منٹ تک چلے تلو جی بیس منٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے چنے پک چکے ہیں یا نہیں تو یہ دیکھیں ہمارے چنوں جی ہے وہ پک چکے ہیں الحمدللہ تلو جی یہ چنے ہمارے پاس اور اس میں یہ پیاز جائے گئے اور یہ چکن ہے تقریباً چار سو گرام ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ایک کڑائی لے لیں گے اور اس میں یہاں پر آئیل شامل کریں گے تقریباً ہاف کاف آئیل ہم نے اس میں شامل کرنا ہے یہاں پر اور یہاں پر اس میں ہم پیاز شامل کر لیں گے پیاز تو ہم نے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا بلکہ ہرکی ایسی یہاں پر جب یہ براؤن ہونا شروع ہو جائے تو اب اس میں شامل کر لیں گے چکن اور چکن کو ہم نے یہاں پر بھی پکا لینا ہے اچھے سے بون لینا ہے چکن جب چکن بون جائے تو یہ دیکھیں کلر تبدیل ہو چکا ہے تو اب یہاں ہم شامل کر لیں گے اس میں اگرک لسن کا پیس اور اس کو ایک سے دو میلٹ کیلئے مزید یہاں پر بون لیں گے تو لو جی دو سے تین میں ہو چکے ہیں اب یہاں پر یہ مثالہ ہے چنے مثالہ بازار سے آسان سے مل جاتا ہے چار ٹیبل سپون ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں اور اس کو ایک میلٹ سے زیادہ ہم اس میں نہیں بونیں گے اور اب چنے شامل کر لیتے ہیں اور چنوں کو یہاں پر اس میں بونیں گے یہ جس میں جو پانی نظر آ رہا ہے ہم نے اس کو یہاں پر اس میں خوش کرنا ہے ٹھیک ہے یہ لیکن یہاں پر جب اس کا پانی خوشک ہو جائے تو یہ دیکھیں باقی جو پانی ہوگا وہ ہم اس میں شامل کریں گے اور یہاں پانی ہم اس میں شامل کر لیں گے گرم مسالہ پاورڈر ون ٹی سپون اور اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے چنوں کو جو پانی ہوتا ہے وہ آپ نے پینکنا نہیں بلکہ آپ نے اسی میں چنیں پکا نہیں جو ضرورت پڑے وہ پانی ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو لو جی ہماری چنیں ہیں وہ تقریباً تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بہت خوشبودار ذائب پیدار یہاں پر مزید خوشبودار کیلئے ہم اس میں شامل کر لیں گے دنیا جو اس کو بہت زیادہ خوشبودار بنائے گا اور ایک عجیب سا ذائب کا اس میں پیدار کر لے گا ٹھیک ہے اور دو ہری میرچیں تو اس کو دو سے ایک منٹ دم پر رکھ دیں گے تو ماشااللہ سبحان اللہ کے ہماری جو ریسپیں وہ تیار ہو چکی ہیں کمنٹ سیکشن میں بتا دینے کہ آپ کی ویڈیو کیسے لگی لائک بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اللہ حافظ